امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کی دعاوں کے بدولت میں بلکل خیریت سے ہوں تو آج میں سپیشل اپنے بچوں کو دعوت دے رہی ہوں تو پلیٹر جو بربیکیو پلیٹر ہے وہ میں تیار کر رہی ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ میں ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو بچوں کے لیے تو سرپرائز ہے تو شروع کرتے ہیں اپنا بربیکیو کا پلیٹر کہ کس طرح میں چیزیں بناؤں گی اور کیسے میری نیٹ کروں گی کیسے بناؤں گی بہت پیارا موسا میں اور گھر کے بائیر جو ہے وہ میں کوکنگ کروں گی گریل پہ تو چلو شروع کرتے ہیں اپنا جو ہے وہ بربیکیو کا میری نیٹ پہ لے پھر اس کے بعد بائیر بھی جائیں گے تو یہ میرے پاس چکن ہے اس کو میں نے تینی سو میں کر لیا ہے ابھی اس میں جو ہے یہ ملائی چکن جو ہے وہ بناوں گی تو اس میں جو ہے گرہ مسالہ کیومن اور دنیا پاورڈر لیسن اور نمک کالی مرچ تو یہ اس میں میں نے مکس کر دیا ہے اور ابھی اس میں جو ہے وہ میں یہ جو ہے ہری مرچ پودینہ اور ہرا دنیا ہے تو یہ اس میں جو ہے میں ایک چمچ ڈالوں گی اس کو مکس کرتے ہیں اور اسی طرح اس میں جو ہے وہ دہی جو میں نے پینٹ کی ہوئی ہے اس میں چار چمچ میں نے ڈالے تو آدھا جو ہے اب اس میں میں کر دوں گی ایک پیالا جو ہے وہ میں مکس کریں گے چونکہ یہ میں ہریادی والی بنا رہے ہوں تو اس میں جو ہے وہ دنیا بہت سارا جو ہے وہ دنیا کا جائے گا کیونکہ یہ گریم میں بنے گا اور اس میں جو ہے وہ بس دو چمچ ہی کافی ہے تو باقی سارا جو ہے وہ ہریادی والی میں جائے گا کیونکہ اس میں باقی مسالے نہیں ڈلتے تو اس وجہ سے اس کو گریم کرنا پڑتا ہے اسی طرح پر لیسن گرم مسالہ دنیا اور کیومن پاورڈر ہلدی اور ریڈ کریش پیپر اور جو نمک ہے وہ ابھی اس میں مکس کر لیں گے ہریادی اور جو ٹکھا آلا میں بنا رہی ہوں اس میں جو ہے وہ کیومن پاورڈر دنیا پاورڈر لال مرچ پاورڈر کرش ریڈ پیپر نمک لیسن گرم مسالہ اور کھالی اور ایک لیمو کا رس جو ہے وہ ٹکے والی میں جائے گا چوکہ یہ جو ہے وہ کریم کا اس میں مزائے گا کریم کے ٹکے ہیں تو اس میں جو ہے میں کریم ڈالوں گی تو چھمچ کی حساب سے یہ دو چھمچ تکڑی بن اس میں بھی میں تین سے چار چھمچ ڈالوں گی کہ کریم کا ذائقہ آیا ہے اس میں اورنج کا کلر جو ہے یہ ٹکے والے میں تھوڑا سا مکس کروں گے صرف ایک چھٹکی یہ بور فیز ہے اور ہریالی والی میں جو ہے میں گرین فوٹ کلر جو ہے وہ یوز کروں گی تھوڑا سا بس مکس کرنا ہے بہت ہی کم اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو پول کر کے ایک انٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تو یہ جو ہے کیمہ میرے پاس بیف کا کیمہ پڑا ہے اس میں میں نے ہرا دنیا اور اور کیمے میں جو ہے میں نے لیسن اور آدھرک کا پیسٹ ملا دیا ہے تو اس میں ابھی یہ دنیا جو ہے میں نے چھوپ کی ہوگی ہے وہ ملا ہوں گی اس میں مسائلے جائیں گے یہ دنیا پاوڈر لار میرچ پاوڈر گرم مسائلہ حلدی اجوین کھالے میرچ اور یہ کرش کیا ہوا دنیا ہے اور کرش ریٹ پیپر نمک ہسپے ذائقہ آپ اپنی ساپ سے ڈالے کے یہ ساتھ میں جو ہے وہ چھوپ کی ہوئی جو ہے وہ اور یہ تھماٹر سخت والے تھماٹر ہو وہ میں نے دو عادت جو ہے وہ چھوپ کی ہے اور یہ ساتھ میں ہری مرچ جو ہے وہ چھوپ کی باریک سے تو یہ ملا دیں گے اب اس میں اور یہ جو ہے میں آدھا کپ جو ہے اس میں ہٹھا ڈالوں گے تو یہ ٹو کوٹر میں نے اس میں آدھا کپ جو ہے وہ اب اس کو دو اینڈے دو اینڈے اور میں نے دو چھوپ چوھے وہ کرش انار دانہ ڈال دیا ہے اور یہ زیرا ڈیڑھ چمچ ہے آدھا چمچ گرم مسالہ اور دنیا پڑا اور اس میں نمک جو ہے میں ہسپے ذائقہ آپ اپنی صاحب سے ڈالیں اب جیسے اس میں اُبال آئے گا تو میں چھاول جو ہوا پر مکس کروں ابھی ایک کھلو چھاول جو میں نے دو کے بگو کے رکھ دیئے تھے پندرہ منٹ کے لیے اس ٹائم پہ ابھی میں جو ہوں پانی بھی مجھے پتہ چلتا ہے آپ یہ صاحب سے بھی ڈال سکتے ہیں جتنا چھاول ہے اس سے دھگنا جو ہے وہ پانی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس طریقے سے بھی پکاتی ہوں جتنا چھاول ہوتا ہے تقریباً چمچ ایسے رکھتی ہوں تو وہاں پہ مجھے پتہ چل جاتا ہے ایک انچ تقریباً جو ہے وہ چھاول نیچے ہوں تب اتنا پانی میں ڈالتی ہوں تو دونوں طریقوں سے آپ پکا سکتے ہیں اور یہاں پیا کے پھر میں نمک بھی چیک کرتی ہوں تو یہاں سے یہ پانی جتنا جس طرح ہوگا چاول کا زائقہ ویسے ہی نمک یعنی صحیح ہوگا تو یہ میں اپنی بیٹی کو بھی جب سکھاتے ہوں کہ نمک کس طرح ڈالنا ہے تو یہاں پہ آکے یہاں پہ بھی آپ نمک ڈال سکتے ہوں تو جب پانی آپ ڈالتے ہوں چھاول کی حساب سے یا جتنے چھاول ہیں اس حساب سے یا پھر ایک چھاول نیچے ہو پانی کا اور پھر نمک ملا کے اس پانی کو آپ ٹیسٹ کرو تو وہ جو ہے آپ کو چھاول کا نمک پتہ چل جائے گا کہ کم ہے یا زیادہ ہے تو ابھی اس کو خور کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے چھاول جو ہے وہ ہمارے خوش کر لیا ہے چھاول نے اب دیکھ رہے ہیں ابھی دم پہ رکھنا ہے تو دم سے پہلے جو ہے میں ایک سائٹ پہ جو ہے وہ حلدی جو ہے میں نے پانی میں مکس کیے تو میں حلدی ملا لیتی ہوں اور ایک سائٹ پہ پھر میں اورنج کا فوٹ کلر اورنج کا میں نے ملایا ہے تو وہ ایک سائٹ پہ میں وہ ملا لوں گے یہاں پہ ابھی اس کو دم پہ رکھ لیتے ہیں چلب کھلا آہستہ اور دم پہ رکھ لیں گے پندرہ میٹر تک یہ ہمارے چھاول جو ہے وہ دم ہو گئے پندرہ میٹر کی بات تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا وہ دانیدار سا ہے تو اس کو ابھی میں مکس نہیں کروں گی جب میرے باب وغیرہ بن جائیں گے پھر میں اس کو مکس کروں گے میں ہی مکس کریں گے تو یہ چہول ہمارے ریڈی ہے چھلا بند کر لیتے ہیں تو یہ باہر ابھی میں اس کو چکن کو جو ہے وہ میں سیخ میں کر لوں گی اس کے بعد جو ہے گریل جو ہے ہمارا ریڈی ہو رہا ہے گھر میں تو یہاں پہ اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ میں نے چپلی کباب کیلئے جو ہے وہ تو اویل بھی رکھ دیا ہے گریل بھی ابھی ریڈی ہونے والا ہے اور یہ جو ہے میں ابھی تو تھوڑا سا تو یہ مسائلے جو رہ گئے اس کو ابھی میں واپس اس کے اوپر ایسے تھوڑے تھوڑی کر کے لگاتی بھی جاؤں گی اور جو بچ گئے وہ بات میں بھی تو اتنا خوبصورت اتنا پیارا ہے بادل ہے اور ہوا چل رہی ہے تو اسی وجہ سے گریل آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا بھی چل رہی ہے اور تھنڈ بھی ہے تھوڑی تھوڑی زیادہ نہیں لیکن گرمی نہیں ہے دوپ نہیں ہے تو بہت مزا رہا ہے تو انشاءاللہ کھائیں گے آپ بھی بنائیں گر میں تو اتنا چکن تو تھا ہی نہیں ایک کھلو سے بھی کم تھا تو میں نے تین اسوں میں کر کے اس کو تین فلیور میں کر دیا ہے تو اسی طرح وہ چپلی کباب ہو گئے سیم میری نیٹھے اسے میں نے سیخ کباب بھی بنا لیے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ آپ یعنی سٹائل سے رکھ لیتے ہیں وہی پیاز ہوتا ہے وہی چیزیں وہی چکن ہوتا ہے تو آپ نے تین اسوں میں کر لیا تری پہ ہو رہا گئے اور چاوال ہو گئے تو اس کو جو ڈیکوریٹ کریں گے تو اس سے بچے خوش ہوتے ہیں اور تھوڑا سا دکھنے میں اچھا لگتا ہے تو چیزیں تو وہی ہم روز کرتے ہیں تو تھوڑے سے سٹائل میں کریں تھوڑا سا جو ہے وہ دکھنے میں اچھا ہو کھانے میں تو اچھا ہوتا ہی ہے تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چھیزیں جو ہے یا ہم لوگ کر کے اس سے خوشی حاصل کرتے ہیں یہ مجھے مجھے کے باف ہم لوگ کرتے ہیں میرے بچے بہت خوش ہوں گے بہت زیادہ اکثر کہتے تھے کہ ہم لوگ چپلی کباب کانے کو بہت دل کرتا ہے باربیکیو کا تو جھوپے ہوتی تھی ٹائم ہی نہیں ملتا میں کہتی تھی کہ اس ویکنڈ پہ بناوں گی لیکن ویکنڈ پہ اتنا کام ہوتا تھا گروسری وغیرہ بہت بیزی ہوتا ہے تو آپ گروسری لینے جاؤ تو ایک گھنٹہ لگتا ہے تو ابھی جو ہے میرے بچے بہت خوش ہے جو میں گھر میں ہوں میں ان کے لیے مزے مزے کی چیزیں بنا رہی ہوں تو وہ انجوائی کر رہے ہیں یہ بھی پکایا ہے یہ بھی فینش ہو گئی تہتا ABB ہمدام 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 بیم مزا ہر ہمدام ہمдام بہت مزے کا بنا ہے بہت ہی مزے دار ہے بچے میرے پہنچنے والے راستے میں سرپرائز ہے مجھے بہت زیادہ بوک لگی ہے تو بچے آئیں گے ملکے کھائیں گے اور پلیٹر میرا تیار ہے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا چینل کو دیکھنے کا لائک کرنے کا سبسکرائب کرنے کا اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیے وہ میرا چینل سبسکرائب کریں دخدای پا ماں پا مخا مشہ دوامی یادرکنا اللہ حافظ